السلام علیکم بیٹی فیل بیپل کیسے آپ سب میں حمد کر دیا ہم سب ٹھیک ٹاک ہوں گا الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہی ملکم کرتے ہیں اپنے ملوگ میں حدیل جا چکے اپنے دوسرے پیپر دینے وہ ابھی نکلی ہے گھر سے ماشاء اللہ سب اس کا پہلا انگلز کا پیپر ہو چکا آج اس کا کمیسٹری کا پیپر ہے دعا کی جا اس کا پیپر بہت اچھا ہو اور شبو کے وہی کام شروع ہو گئے ہیں پرانے پرانے والے میری کبڑ کھول کے بیٹھ چکی ہے شبو شبو سارے کبڑے میرے حالات انہیں دبٹا کٹتے ہوئے شبو باہی رہ جاؤ تو ہمارے ساتھ بڑا عجیب سا وہ ہمیں پتا ہے تھا گیس باندھونی کو شاید کام ہو رہا تھا تو ہم اٹھیں بڑا بڑے مزے سے انڈے وغیرہ لائیں سارا کچھ کیا میں نے چلایا گیس نے پھر کچھ آنٹیاں ہماری در نیبرز میں چلی ہمارے چاہے بناتی ہے کہ چاہے گا بنا نہیں گیس تو ہمیں گیس کیا ہے گیس نہیں ٹائم تو گیس کیا ہے اور رات کو نو پرچی گیس آئی ہے ہم ڈازل گئے پھر ہم نینا ادھر ہماری نیبر میں ہے میری نیبرز کا بیٹا ہے تو میں نے ان سے بولا کہ آپ ہمیں نانچانے لاتے ہیں اف اللہ وہ نانچانے پیچھے سے پتا نہیں کہا وہ بیجیب سے سارے کے والے میں نے کہا چل بھی آئیدہ دیں ناشتہ بڑا ہی خراب ہونا اور بڑا ہی خراب اب اتنی ہلکی گیس آرہی رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہ میں نے فل پر چلائی ہوئی ہے یار چولے پہ نہ جائیں ابھی میں نے سفائیو گا رہا نا شروع نہیں کہ بھی میں ناشتے کا کام شروع کیا ہے اب یہ امرجنسے میں جا رہی ہوں شروع کے کالیج اس کا لانا ہے رزلٹ کیونکہ اس کا رزلٹ آگئے تھے پھر وہ تو چلی گئی اور اب میں جا رہی ہوں اوٹوال آگئے اور میری مانو اس کو پتہ چل جاتا کہ ہم چاہ رہے ہیں ہاں پہ چین ہو رہی ہے میں شروع کا رزلٹ لے کر آگئی ہوں اب میں پوچھتی ہوں شروع کا رزلٹ ہاں پہ چلی گئی تھی جیسے تمہاں اینٹر ہوئی گھر پہ پہ پیپر کیسا ہوا جناب ہاں پرکٹی پیپر کیسا ہوا ہے ہاں میرے بارو بین ہے ہسین تیرے بارو بین ہے پیپر کیسا ہوا یہ تو بتاؤ میں نے کہا اچھا ہوا ہے بس اچھا تو میں کیا ہر بولوں بہت اچھا ہوا سارے کوششنز آتے تھے امسی کیوز سارے ٹھیک ہیں ہاں اس کا مطلب امسی کیوز میں کوئوٹ ہے نہیں حدیل ہمری نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لوں نہیں ہے نہیں جا مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں کیمرا رہا ہمیں چپا پیرو ہی تیرے کام اچھا یہ سبہ سے نراز ہو رہی ہے اُرداس ہو رہی ہے اب میں نے چادر لیا ہے فٹا فٹ میرے پیچھے میاو میاو کر دیا دکھا پر یہ مجھے چک کر کبافہ چلی پر چیک کر رہا پر مجھے بتاؤ حدیل نے دعا کھانا کھا لیا ایسا آگئی تھی اب میں جا رہی ہوں پر جا کر میں دھوتی ہوں کپڑے چھوٹی سی جمع ہوئے ہیں ساست واش کر لیں پھر اس کے بعد باقی کاموں کے طرف میں اوپر کپڑے دھو نہیں تو یہ جتنا شروع کا تھوڑا پوتی گاند ڈال کے مٹی کے میں اٹھا دوں تو میں یہ مٹی بارہ سارا کچھ گاند کٹھا کر رہی ہوں سارا میں اس میں کٹھا کیا ہے اب یہ ساری مٹین آلے والی ہے شپو ہماری ریلیکس کر رہی ہے یہ علاشوں کے ہمارے سیدھر حدیلوز کے بچوں کے دھر لاکر بلانکٹ پر رکھ دیتی ہے پیارے پیارے چھے گولو مولو چھے بچے ہاں جی لولا چھولا ڈالتے ہیں بڑے پیارے بڑے بڑے سویٹ سویٹ ٹینو سینڈ سے لگتے ہیں کپڑے واش کرنے کے بعد تو پھر مجھے تھکاوٹ سے ہوگی میں آکھر نیچے لیٹ گئی اب میں بنانے لگی ہوں ڈال اور علو کشامیاں میں نے سوچے چلے آپ کے ساتھ بھی اپنی ریسے بھی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لینی ہے جی ڈال یہ سوہ کپ ڈال ہے ڈال چنو ٹھیک ہے یہ تقریباً سات آٹھ گینٹوں سے بھیگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ہیں اچھی طرح سے دھولے ہوئے ہمارے علو ہیں ٹھیک ہے اور یہ چار میں نے بڑے لے لیے باقی تھوڑے سے چار پانچ چھوٹے بڑے تھے میں نے لے ایک میرے خلق کلو کے قریب ہو جائیں گے اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بنانی ہے ہم نے ڈال علو کے شامیاں ہم نے جو پانی اضافی نہیں ڈالیں گی ڈال کا ہی پانی میں اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ اسی بھی چلا جائے گا اس میں یہ ہمارے پاس جووے یہ چھلکے سمیت ہی میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیں گے علو اوپر رکھ دیں گے یہ سارے علو اسی میں اسے چلے جائیں گے تاکہ یہ بھی اسی میں کل جائیں بڑے مسالے دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی ہے یہ تیز پتہ ہے یہ چھوٹے سے پڑتے ہیں ایک بن جائے گا یہ چاند ٹکڑے چار پائن ٹکڑے اس کے دارچی نہیں گئے یہ لونگ ہے ہمارے پاس ہے نا چار سے پانچ لونگ ہے یہ سب کچھ اس میں چلا جائے گا اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ہلدی آدھا چمچ سرخ مرچ لیڑ چمچ نمک حسب زائقہ جتنا آپ کو پسند ہے دو چکن کیوب ہم اس میں ڈال گئیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو لگا دیں گے ویٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو رکھتی ہم نے چولے پہ اب ہم اس کو دس مینٹ اچھا حبیت لگائیں گے اس کا پریشر کھولتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجیے جی علو بھی گل گئے ہیں اور دال بھی گل گئی ہے ٹھیک ہے علو میں نے سارے نکال لی ہیں گل چکے ہیں اب ہم اس کو ٹھنڈاؤں نکلیتے ہیں پھر اس کے اوپر جتنی دال شاہ جو بھی لگا ہے اس کو اتار کر پھر ہم اس کے چھل کے ریموو کر لیں گے اور یہ جو ہماری دال ہے یہ پھلکل تقریباً تقریباً کب بلکل ڈرائی ہے پھر ہم اس کے نیچے آنکھ جلا کے اس کو میں تھوڑ دی رکھ لیا پکا کے اور زرادہ اچھی طرح ڈرائے کر لوں یہ میں نے تھنڈی ہونے کے لئے رکھتی تھی یہ دال بھی ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اور آلو بھی تھنڈی ہو گئی ہے اور ایک لڑکی بھی آگئی ہے اس کا نام ہے دیر ہمارا سر کھانے کے لئے اب ہم اس کے چھل کے اب ہم اس کے چھل کے ریموو کر دیتے ہیں فٹا فٹ سے ٹھیک ہے اور دال تھوڑی بہت لگی ہوئی تھی وہ میں نے ساری اتار دی اوپر سے شبہ بھی بیگوڑڈ میزک دیتی ہیں آلو میں نے پیل کر لیا سارے ٹھیک ہے ان کو رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ اور یہ میں نے ایک چمچ یہ میں نے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوکھا دنیا ہے اس کو میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس کو دھردرا سا پیس لیتے ہیں ٹھیک ہے کونڈے رنڈے میں اس کو دھردرا سا کوٹ لیتے ہیں تاکہ اچھا سا یہ پھٹ جائے یہ دھردرا سا کوٹ گیا سارا میرا چوپر جو آنا وہ آپ کو میں نے بتایا تھا سب کو کہ وہ کچھ دنوں سے خراب پڑا ہوا ہے اب یہ جو ڈال ہے ہم اس کو بھی اس میں کوٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے یہ ویسے نا جو اس طرح ڈال کوٹی جاتی ہے نا وہ آکے زیادہ مزگی لگتی ہے تو نہیں چیئے ٹھیک ہے اس کو بھم رکھتے ہیں اور ہاں اس میں سے یہ میں نے جتنے گرم مسالے تھے نا یہ ہے تھوڑا سرائے گئے اس کو بھی نکال دیتی ہیں یہ آپ اس میں سے نکال دیئے میں نے سارے نکال دیئے ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند دے تو آپ پھر چوپل میں گرائنڈ ہو جائیں گے لیکن اس میں کونڈے میں کوٹنے تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں ہمارے جو ڈال ہماری ساری ہو گئی ہے اب ہو گئے ہیں یہ آلو بھی تھندے ہو گئے اب اس کو بھی قدکش کرتے ہیں کھاڑ دیں اب ہم اپنے آلو کو قدکش کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس میں چلی جائے گی یہ جو ہم نے پھون کے رکھا تھا یہ تقریباً یہ سارا ہی ڈالیں گے تھوڑا سا رکھ لیں گے باکہ اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہم نے شامل کر دیا تھا کٹا ہوا زیرا بھنا کٹا ہوا زیرا اور ساتھ میں سکھا دھنیاں کٹا ہوا ٹھیک ہے یہ ہے چار پانچ سبز مرچیں کٹی ہوئی یہ ہے خوشبودار سا پودینہ یہ ہمارے گھر کا لگا ہوا ہے اور یہ ہے دھنیا تھوڑا سا یہ ہم سب کچھ اس میں ڈال دیں گے آپ پودینہ ضرور ڈالیں اتنا مزے کا لگتا ہے اس میں بہت بہت مزے کا لگتا ہے اس کی خوشبو آتی رو فلیور آتا ہے ٹھیک ہے اور ہم ساتھ میں ڈال دیں گے یہ خوشک میتھی یہ والی جو میں نے گھر پہ خوشک کی تھی یہ ہے ایک چمچ ٹھیک ہے اور ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ایک چمچ بھر کے گرم مسالہ تھوڑا سا اوپر ڈالوں گی اس کو اب ہم کرتے ہیں مکس پہلے ہم نے ڈال میں نمک مش ڈالی تھی اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آلووں کے لئے ٹھیک ہے ایک چمچ ڈال دیا اور جناب میرے پاس جو ہے نا میرا کالی مرچ ختم ہوئی ہے تو جتنی پڑی وہ میں ڈال دیں گے کالی مرچ تقریبا آدھا چمچ ہے ہم اس کو مکس کرتے ہیں پھر اس میں دیکھتے ہیں ہمیں ضرورت ہے نمک اور مرچ کی پھر مصلحہ سے اور ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی شامیاں بہت ٹیسٹی بنتی ہیں دھڑا مرچ بہت ہے ہاں اتنی ایک چمچ ڈال نمک مرچ بیٹا بلکل ٹھیک ہے وہ ہم نے اس کے اوپر شامی پر انڈا بھی لگانا ہے بریٹ کرمت بھی لگانا ہے آپ اپنا بتا دو نا اب یہ دھڑا مرچ ڈال گئے یہ ہمارا سب کچھ مکس ہو گیا آپ اس میں چاہیں تو ایک انڈا شامل کر سکتے ہیں ویسے مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی بیٹھنے گو چکی ہے یہ سارا ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کی بناتے ہیں شامیاں ٹھیک ہے چھوٹی بڑی جیسی آپ نے بنانی اس کی بناتے ہیں آپ اس میں پیاز کو اچھی طرح کٹ کر اس کا پانی نکال کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پیاز اس میں نہیں ڈالا جب ڈال پکاتے ہیں تب بھی آپ پیاز ڈال سکتے ہیں آج میں نے پیاز نہیں ڈالا ہے میں پیاز بھی ضرور ڈالتی ہوں یہ ہم یہی پر سائٹ پر رکھتے جاتے ہیں شالا جی اتنے محلول میں ہماری بن گئی ہیں پندرہ شامیاں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک فرائے کر کے دکھاتی ہوں حدیل نہیں مارنی میں کہ چلے میں کال فرائے کروں گی کہتی ہیں نہیں جی مجھے ابھی ایک فرائے کر کے دکھائیں گیس ہمارا ابھی آ رہا ہے گیس آ رہا ہے ہم نے کہت ہم شامیاں کو دیں گے ٹویسٹ یہ میں نے ابھی ابھی بڑھ کرنا ہے تازہ تازہ بڑھ سے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تھائم یہ دیکھیں یہ تھائم جائے گا اس میں نمک تھوڑا سا نمک جائے گا اور یہ ذرا سی کشمیری لال میں جو ڈال دیں میں تو کشمیری لال میں جو ڈال رہا ہوں یا پیپری کا ڈال دیں اس میں ہم توڑیں گے ایک قدد انڈا ٹھیک ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں سویا سوس تین چار قطرے سویا سوس کے ٹی تھوڑا سا جائے گا سالٹ اسی طرح سے پھینٹ لکھیں سب سے پہلے ہم لگائیں گے انڈا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں دیں 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 ہم 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 موسیقی 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 شامیہ ہماری ریڈی ہے شامیہ ہماری ریڈی ہے شامیہ ہماری ریڈی ہے لے کر چلتے ہیں حدیل کی طرف اس کو کیسی لگی ہے وہ گہری مجھے لازمی بنا کر دیں یہ دیکھا جناب شامیہ تھی یار میں کہ میں دیل کی طرف لے کر جارہی ہوں اسے پوچھتے اس کو کیسی لگی ہے فکرہ تو پورا سن لیا کرو بیٹا میں نے کہا ہے کہ میں شامیہ ہے دیل کے پاس لے کر جارہی ہوں پھر اسے پوچھتے اس کو کیسی لگی ہے بتائیں کھا کر کیسی بھانی ہے مجھے لگا ہے مجھے لگا ہے مجھے لگا ہے وہ تائمڈا لیا نوز کی وجہ سے تمہیں لگا رہا ہوگا سیریسی بھتاو مجھے گیا ہے مجھے لگا ہے چکن کا اپنا فلیور ہوتا آلو شامی کا پناہ اچھا کیچپ ڈالو پر دیکھو کیسی لگ رہا کیچپ کے ساتھ ہے شبو دیکھ رہی ہے دیکھو تمہیں کیسی شبو تم نے کھا نہیں ہے نہیں ہے ایسی بس تری نہ کرے وہ بھی آ رہا ہے شبی نہ کر شبی ابھی تم نے آپ کو پٹیٹو کھلایا ہے اس میں میں نے کنور کیوب ڈالا ہے تو اس کو خوشبو آ رہی ہے سمجھ رہی کہ چکان ہے اس میں ہم دن پھر ہم شکر الحمدللہ حدیل کو پساندہ آ گئی ہے الحمدللہ جی شامیہ ہماری حدیل صاحبہ کو ہمارے ٹیسٹر کو پساندہ آ گئی ہے نقرے اتنے دکھاتی ہے جی ہمیں اور میں بہت واقع بڑی تھکاوٹ ہو گیا جی خوب گھر کو میں نے حدیل نے صبح صاف ہی بڑا کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنے بھلو کا اختیام کرتی ہوں جانے سے پہلے میرا وہی پیغام جناب لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرورت پائیئے زبان بھی لڑکھاری مجھے نین بھی بہت آ رہی ہے اللہ حافظ